میں پرمیشہ کا دھنیواد دیتا ہوں پربو نے ایک بار پھر اکھٹا ہونے کا موقع دیا ایم پراتنہ کرم شروع کرتا ہے ہمارے سور کے پیتا پربوشی ہم آپ کو دھنیواد دیتا ہے پیتا آپ کے چرنوں میں آنے کے لئے پربو آپ نے موقع دیا پیتا آپ کے وچھن کو جب ہم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں پربو سمجھنے کے لئے صحیح تک ہے سب بات آپ کے ہاتھ میں سومتے ہیں پربو آپ کے بستتی اگوائی چاہتے ہیں سرادر مہیمہ کے علم آپ کو دیتا ہے پراتنہ پربوشی مسئی کے نام سے مانگیتا ہے ہم لوگ پرمیشر کے استیتو سے سمجھتے ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے بھاگ میں ہم لوگ ایک بات دیکھتے آئے کہ پرمیشر کا استیتو ہونے کا پانچ ترک ہم نے ابھی تک دیکھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے ہم ریزن سے ہم پتا لگا سکتے ہیں پرمیشر واسطب میں ہے پھر ہم نے دیکھا پرکرتی پرمیشر کے ہونے کا گواہی دیتی ہے ہم نے دیکھا ایتی ہاس پرمیشر کے ہونے کا گواہی دیتی ہے مانویے جیوان سے ترک منیشہ کا ویویک پرمیشر کا ہونے کا گواہی دیتا ہے اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ پرمیشر کا وچن یعنی پاویتر شاستر سے ہم ترک دیکھتے ہیں کہ پاویتر شاستر پرمیشر کے ہونے کا گواہی دیتا ہے تو جب ہم پویتر شاستر کے ترک میں ہم جب جاتے ہیں بائیبل کے جب ہم ترک میں جاتے ہیں تو اس کی سٹیکتہ کہ اس میں لکھے بات کتنا سٹیک ہے اور کتنا سچ ہے ہے نا اس کے دعوے کیونکہ بائیبل دعوی کرتی ہے ہے نا کہ میں کوئی منوشے کے لئے کوئی سادھران پستک نہیں ہوں بائیبل دعوی کرتی ہے کہ یہ پرمیشور کا وچن ہے جس کے لئے میں کچھ وچن آپ کو اس میں سے پڑھنا چاہوں گا دوسرا تموتھیوس تیسرا ادھیا ہے اس کا سولہ سترہ دوسرا تموتھیوس تیسرا ادھیا ہے اس کا سولہ سترہ یہاں پہ لکھا ہے سمپون پویتر شاستر پرمیشور کی پریڑنا سے رچا گیا ہے اور اپدیش اور سمجھانے اور صدھارنے اور دھارمکتہ کی شکشہ کے لئے لاب دائیک ہے تاکہ پرمیشور کا جن سد بنے اور ہر ایک بھلے کام کے لئے تطپر ہو جائے تو یہاں پہ لکھا ہے سمپون پویتر شاستر پرمیشور کی پریڑنا سے رچا گیا ہے تو ساف ساف دعویہ یہ منوشے کا پستک نہیں ہے یہ پرمیشور کا پستک ہے جو پرمیشور نے دیا پرمیشور ہے اس سے پرمیشور نے اپنے ایک پستک دیا ہے تاکہ منوشے سے بات کر سکے ہے نا وہیں دوسرا پترس ایک کا بیس میں پڑھنا چاہوں گا دوسرا پترس پہلا دھیا ہے اس کا بیس وابچن پر یہ جان لو کہ پویتر شاستر کی کوئی بھی بھوشوانی کسی کے اپنے ہی وچاردھارہ کے ادھار پر پون نہیں ہوتی ایک کس میں لکھا ہے کیونکہ کوئی بھی بھوشوانی منشے کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی پر بھکت جن پویتراتما کے دوارہ اُبھارے جا کر پرمیشور کی اور سے بھولتے تھے بھکت جن اُبھارے جا رہے پویتراتما کے دوارہ یعنی وچن ساف ساف دعویہ کرتا ہے بھئی اس کو عام وقتیوں نے اپنے بدھی سے نہیں لکھا یہ کوئی منشے کی لکھی سادھرن پوستک نہیں یہ پرمیشور کی پوستک ہے جو پرمیشور نے لکھوائی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلا قرنتی دوسرا دھیا ہے اس کا بارہ وچن بھی ہم پڑھ لیں گے پہلا قرنتی دوسرا دھیا ہے اس کا بارہ اور تیرا پر پرنتو ہم نے سنسار کی آتما نہیں پرنتو وہ آتما پایا ہے جو پرمیشور کی اور سے ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں جو پرمیشور نے ہمیں دی ہے جن کو ہم منشے کے گیان کی سکھائیوی باتوں میں نہیں پرنتو آتما کی سکھائیوی باتوں میں آتمک باتیں آتمک باتوں سے ملا ملا کر سناتے ہیں یعنی ساف سا پرمیشور کا وچن دعویہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یرمی آئی کا ایک سے تیرا بھی جواب پڑھتے ہیں تو پرمیشور کیسے بات کر رہا ہے یرمی آئی سے وہ بات بھی آپ کو وہاں پر سپشت آپ کو سمجھ میں آئے گا لیکن یہ چھوٹا سا سیشن ہمارا پرحاس ایک چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں ہم ایک ایک ترکوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ پرچار نہیں یہ ایک سٹڈی ہے وہ اچن کا شکشہ کا دھیان ہے اور بہت دھیان سے ہم ایک ایک ترکوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں سیکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور آنے والے سمیوں میں ہر پرستطی کے لئے تیار بھی رہنا ہے کئی بار جب ہم گھر بناتے وقت دیکھتے ہیں تو اکثر لوگوں کی اچھاوتی گھر دیکھنا ہے تو کئی بار جو نیو ہوتا ہے وہ کئی بار انٹرسٹنگ نہیں دیکھتا جلدی اچھا ہوتا ہے کہ بس گھر بناوا دیکھ جائے لیکن جو وشے ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے بھاگ میں چار منٹ پانچ منٹ چھے منٹ یہ ایک نیو کی فاؤنڈیشنل باتیں ہیں یہ ہمارے اپدیش کی بنیادی باتیں ہیں اور بس اس کا جھلک پورا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے جھلک جھلک دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جسے ہم نے بہت اچھے ڈھنگ سے سیکھنا اور سمجھنا ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ہمارے وشواس کے بنیاد ہیں جس میں ہم نے مضبوطی سے اپنا وشواس کو بنانا ہے تو اس لئے واپس جب ہم اس وشے پہ آتے ہیں تو کوئی اور پستک دنیا میں کوئی اور پستک نہیں ہے بائبل کے سوا جسے پرمیشور کے سندیش کے روپ میں سویکارا جاتا ہوں کوئی اور پستک بڑے سطر پر نہیں اپنایا جاتا وہیں پر اس وچن کو جتنا بڑے سطر پر اپنایا ہے پرمیشور کے سندیش کے روپ میں اتنا ہی ادھک اس کے بہت سے دشمن ہیں اس پر شک کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پورا اپنا دم لگایا اس میں گلتی ڈھونڈنے کے لئے اس پر سوال کھڑے کرنے کے لئے اس پر ہر پرکار سے اس کی شکشاہوں کو توڑ مروڑ کر گلت پرستوت کرنے کا بہت پریاس کیا گیا لیکن اس کی پرسدی میں ایک آنچ بھی نہیں کر پائے یہ پرمیشور کا بچہ اتنا ہی بڑھتا 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 گیا ہے اگر ہم بات کریں اس کی سٹکتہ کے اوپر کہ کتنا سٹک ہے تو وشیش اگر آرکیلوجسٹ وغیرہ لگاتار اس بات کو کنفرم اس بات کے پشتی کرتے آئے کہ جتنا اس کے دشمنوں نے اس پر سوال اٹھائے آرکیلوجسٹ نے کھوجبین کرتے ہیں اتنا کنفرم کیا کہ سچ مجھ جیسا اس میں لکھا ہے ایک ایک بات ایسا ہی ہوا ہے میں اس میں کے لئے آپ کو ایک فیمس ڈاکٹر ڈپلو ایف ایل بریٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو بہتی نامی آرکیلوجسٹ ہے رینونڈ آرکیلوجسٹ ہے وہ اس پرکار سے لکھتے ہیں کہ مجھے ابھی تک ایسا کوئی بھی بات کھوجبین میں نہیں مجھے ملا جو مسیح وشواس یا یہودی وشواسوں کو کیا کر سکے ڈگ مگا سکے سمیں کے ساتھ ساتھ یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ کتنا سٹیک ہے کتنا سچ ہے اور اسے ہم پورا اتحاسک سچ میں اتحاس کی ایک پستک کے روپ میں سویکار کر شکتے ہیں آرکیلوجسٹ کے لوگوں آرکیلوجسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی اور پستک ہے نا چاہے نیتک یا آتمک شکشہ کی بھی بات ہو نیتک یا آتمک شکشہ کی بات ہو اس کی برابری میں کوئی بھی نہیں ہے اتنا اتم میں آپ کو بسکتے ہیں اتنا اتم پستک ہے اور یہ ہمیں کیسے معلوم چلتا ہے منوشے کا لکھا ہوا پستک سوال اٹھا کے کمیاں نکال سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی منوشے پرفیکٹ نہیں ہے اور ہر منوشے کے کتنا بھی گیانیوں کہیں نہ کہیں سیندھ لگایا جا سکتا ہے لیکن جو پستک پرمیشر نے دیا ہے اس کی خاصیت ہے ہزاروں سال سے کمیاں ڈونڈنے والے لوگ ایک کمی نہیں نکال پائے نا جاننے کے قرآن گلت فہمیاں لوگوں میں انہوں نے بہت اتپن کری جنہوں نے وچن کو صحیح ریتی سے سمجھا نہیں ان کے دماغ میں بہت سے بولتے ہیں کنفیوشنز پیدا کرنے میں وہ لوگ سفل ہوئے لیکن جنہوں نے بھی اس کو صحیح سے ادھین کیا ہے صحیح ریتی سے سمجھا ہے یہ پستک میں آپ کو بارے بولتا ہوں یہ کوئی سادھرن پستک نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی پستک نہیں جو آپ نے ایک بار ایسی پڑھ لی اور آپ کو سب معلوم چل گیا کئی بار آپ کو معلوم ہے بہت لوگ بڑے آسانی سے بول دیتا ہیں میں نے تو بائبل پڑھا ہوا ہے یہ بائبل کوئی سادھرن پستک نہیں ہے اس میں اتنا خزانہ ہے اتنا خزانہ ہے صدیوں سے کلیسیہ کے اتحاز میں صدیوں سے پروکے داس لوگ اس کے موتیوں کو اس کے بھیدوں کو کھوٹے 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 اس کے ہیروں کو نکالتے نکالتے پیڑیاں بیٹھ گئی ہیں کلیسیہ کا اتحاز بولتا ہے پھر بھی اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوئے لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کیول بھرمیشور پرکٹ کرتا ہے کیول بھرمیشور پرکٹ کرتا ہے اس لئے سے نمرتہ کے ساتھ پوتراتمہ کی ساہیتہ سے جب آپ اس کا عدیان کرتے ہیں پربو نے جو شک شک دیاں ان کے ساہیتہ سے ہر ایک مدد لیتے ہوئے جب اس کا عدیان پوری طریقے سے جب ہم کرتے ہیں تب آپ کو وہ باتیں ملتی ہیں جو ہر الجھنوں کو ہر پرشنوں کا جواب دیتی ہیں تو لیکن بس اتنا ہے کوئی بھی پستک اس کے جیسا نہیں ہے اس کے جیسا کوئی بھی نیتی کروپ سے بھی اینا آتمی کروپ سے بھی اور اتحاسی ہر پرکار سے کیونکہ صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں لیکن آج کے آدھونک سمیہ میں بھی اس کے تلنا کرنے والا کوئی پستک نہیں ہے صدیوں پہلے لکھا گیا ہے نا اس میں آج بھی وہ سامرت ہے اور وہ چنگائی کرنے کا طاقت ہے منوشے کے جیون کے پران اور آتما سے سممندت گہری باتوں کو یہ ٹٹولتا ہے اور منوشے سے آج بھی برمیشر اپنے وچن کے دوارہ سامرت کے ساتھ بات کرتا ہے آج بھی لوگوں کے جیونوں کو بدلتا ہے اس سے یہ پرمیشر کا وچن کا وائی دیتا ہے سچ مجھ وہ ہے اور جو کھوجی ہے پرمیشر اس سے دور نہیں آئے ہم پراتنا کریں سرگ پتہ پربو ہم جب ایک ایک باتوں کو ہم سیکھ رہے ہیں پربوشی وینتی پراتنا کرتے ہیں پربوشی ایک ایک کو سمجھنے کے لئے ساہی تک دنیوا دیتے ہیں سندھر افسر کے لئے پتہ سرادر مہی ماں کے لئے میں آپ کو دیتا ہے پراتنا پربوشی مسی کے نام سے مانتے ہیں آمون آمون